اما پھر کانا بعد ازالی کل کساسو پھر اس کے بعد بدلہ ہے کساس کا مانا کیا ہے؟ بدلہ ہے بدلہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کساس کا مانا کیا ہے؟ بدلہ پورا پورا بدلہ کساس کا مانا کیا ہے؟ پورا پورا بدلہ اور اسی کساس سے نیقص بھی ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کینچی کو کہتے ہیں بس وہ اس لیے کیونکہ وہ بھی پورا پورا کٹ گئی نیکی ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے سبعہ سات میعہ سو دکھن گناہ ایک نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ بندے کو دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں کا سوا بتا کرتے ہیں ایک نیکی کی ہے رب کی مرضی ہے اس پر دس نیکیاں دے یا سات سو دے ایک روایت میں آتا ہے چودہ سو نیکی اور ایک روایت میں آتا ہے اکی سو نیکی اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا اس سے زیادہ بھی وہ دینا چاہے تو اس کے ہاں کمی یہ بھی یاد ہے اس سے زیادہ بھی وہ دینا چاہے تو اس کے ہاں کمی اور خدا کی کرم نوازی دیکھئے نیکی کرتا ہے تو نیکی کا عجر دس سے لے کر سات سو گناہ تک عطا فرماتا ہے اور جب بندہ برائی کرتا ہے تو جتنی برائی کی ہے اتنی ہی اس کو سزا دی جائے جزا نیکی کے ساتھ ہے سزا بدی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اتنی ہی اس کو جزا دی جائے گی اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دی کیا خوبصورت بات ہے رب کی مرضی ہے چاہے تو وہ جو ایک نیکی ہے اس پر بھی سزا نہ دے اور وہ بھی معاف فرما دے اور وہ بھی معاف فرما دے دیکھیں جب بندہ نیک آمال کرتا ہے تو نیک آمال کرنے کے اول اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر آدمی نے کوئی برائی کی ہے تو برائی کرنے کے بعد کوئی اچھائی کر لی ہے تو وہ اچھائی جو ہے اس کوئی برائی کو مٹا دے گا جو بندہ نیک کام کرتا ہے نیک کام کرنے سے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے رسک میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں نیک آمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں بھی اضافہ فرماتا ہے اس کے رسک میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے اس لئے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کوئی شیئے نہ تو آپ کی عمر میں اضافہ کر سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے رسک میں اضافہ کر سکتی ہے سوائے نیکی کے سوائے تو مطلب کیا ہوا نیکی ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ رب العالمین نیک کام کرنے والے کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور نیک کام کرنے والے کے رسک میں بھی اضافہ فرماتا ہے اسی سے تعلق رکھنے والی ایک اور عدیس پاک سنوئے اصحابِ صفحہ جو تھے دو بھائی ہیں ایک دن پر محنت مزدوری کرتا ہے اور دوسرا سارا دن اصحابِ صفحہ میں شامل ہے مقامِ صفحہ پہ بیٹھ کر وہ دین جو ہے وہ حاصل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے ایک دن دوسرے بھائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا محنت میں کرتا ہوں مزدوری میں کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر کھاتا ہے دوسرے بارگاہِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ میں یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ یہ معامدہ ہے میں محنت مزدوری کرتا ہوں میرا بھائی بیٹھ کر کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ نے فرمایا تم جانتے ہو کیا خبر جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک وآلہ بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے یہ بھی یاد رکھیں رزق جو ہے وہ صرف مال و دولت کو نہیں کہتے رزق بڑے وسیع مانا میں ہے رزق کا ایک مطلب ایمان ہے رزق کا ایک مطلب روزی ہے رزق کا ایک مطلب عمر ہے تمام کی تمام چیزیں جو بندے کو اللہ رب العالمی عطا فرماتا ہے وہ ساری عطا کی گئی چیزیں رزق ہیں رزق کا مانا جو ہے وہ بھی کیا ہے عطا کرنا رزق کا نفسی مانا کیا ہے عطا کرنا تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ رب العالمی عطا فرماتا ہے وہ ساری کے ساری رزق ہیں آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہو یہ بھی رزق ہے اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اخلاق بھی رزق ہے یہ اگلی حدیث ہے پاک یہ بھی چیزیں آپ نے نا آپ لوگ توجہ نہیں کرتے یار آپ لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی اوپر ذرا غور کیا کریں یار یہ بار بار آپ کو محبہ نہیں ملے گا یہ پیچھے مانا پڑے نا ابھی سعید ابھی سعید ربی اللہ تعالی عنہ قال اچھا اس میں جو سعید کا آئین ہے اس کے اوپر زبر ہے وہ زیر لگائیں سعید 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 ہاں وہ کیا لگائیں جی زیر زیر لگائیں تو تم لوگوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا ایسے سوستو کر بیٹھے ہو گئے یہ کام تو حضرت صاحب کا ہے چونجہ حضرت صاحب اس کے نیچے زیر لگائیں دوسرا ادھر میری طرف دیکھو ان ابھی سعید بن الخدری آپ لوگ ماشاءاللہ سارے کے سارے آپ سے قرآن ہیں دوسرا میں نے اس دن آپ پاک سے ایک بات کی تھی وہ کیا تھی کہ جس طرح کہ آپ قرآن پاک کو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رموز و اوقاف کا لحاظ رکھتے ہیں اسی طرح حدیث پاک پڑھتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھا کریں وہ قرآن پاک پڑھتے وقت رکھتے نہیں ہیں اسی طرح ان کا بھی لحاظ رکھا کریں اب ان کو دوبارہ پڑھیں آن ابھی سعید یہ ٹھیک پڑھا ہے اس نے اور دوسرا کیا پڑھنے کا طریقہ ہے آن ابھی سعید خدری نہیں آپ بتائیں گے تاری صاحب آن ابھی سعید نل یہ جو ہے دن دن یہ اصل میں دال زیر لون دن یہ جو تنوین ہے نا تنوین یہ اصل میں جب ہم اس کو کھلا کر کے لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں دال زیر آگے لون یہ دال ہے بیچھے زیر ہے آگے نون ہے اوپر جزم دن نہیں ٹھیک ہے دن سمجھا رہی ہے نا جب ملا کر پڑھیں گے انعبی سعید نل تو یہ دو طریقے آپ لوگوں نے یاد رکھتے ہیں اور یہ جو دوسرا طریقہ کہہ رہے ہیں نا یہ زیادہ بہتر ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آگے والا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر زیر اور پیش ہے جزم بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پیچھے والا لفظ ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے آپ کو اب آپ کی ذمہ داری ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث باق جو ابھی ہم نے پڑھی حدیث نمبر اٹھائیس یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور نسائی نون کے اوپر زبر پڑھنی ہے اور نسائی جو ہے نا نسائی یہ عورتوں کو کہتے ہیں نسائی نون کے نیچے زہر یہ عورتوں کو کہتے ہیں اور نسائی اس کو کیا بننا ہے نسائی نسائی آگے جی وہ بگر آپ پڑھیں یہاں بھی ہے پیٹے پائنٹ عن عدی بن حاتیمن رضی اللہ عنہ نہیں ٹھیک ٹھیک ہے صحیح بڑا ہے ٹھیک ہے حدرہ صاحب ٹھیک ہے جو ایک بات یاد رکھیں جو مولوی ہوتے ہیں نا مولوی یہ اصلاح کو قبول ہی نہیں کرتے میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرنا میں پیسے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مولوی کو اصلاح کریں مولوی اتنا ڈھیٹ ہے نا وہ اصلاح کو قبول نہیں کرتے وہ اس کے اوپر تنقید کرے گا سارا کا سارا اب یہ کہیں کہ مجھے کو میں بیسے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ بھیش ہو میں نے اپنا تجربہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ میرے نزدیک ہے تو سجن علی المرسل رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری بڑی خوبصورت رہنوائی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دلیل دو قبول کرنے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتا خموشی کی جاتا ہے اس کے آگے نہیں جانا آپ سجن علی المرسل رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا جی عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضی اللہ عنہ قَال عَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَال يَا عَدِيِّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَقُلْتُ وَمَلْ إِسْلَامُ فَقَال تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا لِخَيْرِهَا وَشَرْلِهَا حُلْوِهَا وَمُرْلِهَا وَمُرْلِهَا فَرَوَاهُ بِالْمَاجَةَ وَالْتَّبَرَانِي ٹھیک ہے یہ وقت ہے سینا عدی بن حاتم عدی بن حاتم یہ آپ لوگوں نے ایک نام سنو ہوا ہے حاتم تائی جی یہ اس کے بیٹے ہی وہ مسلمان تھا حاتم کے بارے میں تو گنفرم نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا تھا وہ عیسائی لیکن اس کا یہ بیٹا جو ہے نا یہ مسلمان ہوا تھا یہ صحابی رسول ہونے کا اس کو شرف آئے فرس اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے نام کے آخر میں لکھا ہوا رضی اللہ عنہ یہ بات یاد رکھیں جس کے نام کے آخر میں لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ وہ کیا ہوتا ہے صحابی ہوتا ہے یا تابی ہوتا ہے صحابی ہوتا ہے یا وہ آئے مبارکہ یہ نا وہ بتنی واللزی نتبعوہم بی احسان رضی اللہ عنہم برادو یہ کہاں پہ ہے جی گیار میں پہ رہے ہیں صورت کون سی ہے اچھا اس میں جو لکھا ہوں واللزی نتبعوہم اس کے پیچھے کیا ہے لقد رضی اللہ عنہ للمؤمنین دیئے نا آگے یہ نہیں اس میں لکھا واللزی نتبعوہم اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے ان سے مراد کیا ہے صحابہ اکرام بے احسان ان اچھے طریقے کے ساتھ اب رب کا حکم ہے جی کیا ہے جی صحابی کے لئے بھی اور تابی کے لئے بھی رب کا حکم ہے جی رب کا حکم کیا ہے اللہ ان سے بھی راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں یہ جو صحابی اور تابی ہیں ان کے آپس میں اختلافات بھی رہے ہیں ان کے آپس میں اختلافات بھی ہم ان سے کوئی سروکات نہیں جب رب نے ان کے بارے میں پرانے عزیز میں فرما دیا ہے کہ رب کی ذات ان سے راضی ہے اب ہم نے ان کے اختلافات کو بیان کیا رب کے پرمان کے بعد ان کے اختلاف کو بیان کرنا بنتا ہے رب نے فرما دیا ہے رب تو ان سے راضی ہے جن حسیوں سے رب العالمین کی ذات پاک راضی ہے ان حسیوں کے بارے میں بات کرنا نہیں بڑھا ان کا معاملہ رب کے حوالے ہے ایک بات زمینہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں اٹھارہ زلحجہ آپ کی مسجد کی اندر جو حضرت صاحب تشریف پڑھائے تھے انہوں نے جمعہ کس موضوع پر پڑھایا تھا دیکھئے اٹھارہ زلحجہ جو ہے نا یہ دو طرح سے اہمیت کہاں ہے یہ یاد رکھیں دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے غدیرِ خم پہ آپ نے پڑھاو کیا اور وہاں پہ آپ نے یہ فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں عیدِ غدیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عیدِ غدیر کہتے ہیں غدیرِ خم خم جو ہے اس علاقے کا نام ہے اور غدیر جو ہے وہ تالاب کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ نے پڑھاو ڈالا تھا وہ علاقہ جو ہے وہ تلاب والا تھا اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سیدنا علیہ المرتضاء کے بارے میں یہ فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا حقیقت پتہ کیا ہے کچھ صحابہ اکرام تھے جن کو سیدنا علیہ المرتضاء کی ذات پہ تعفوزات تھے انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اپنے تعفوزات کا اظہار کیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے سیدنا علیہ المرتضاء سے ان کے تعفوزات پوچھے وہ بات کی بات ہے کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو مولا کا معنی جو ہے جو یہاں پہ کیا گیا ہم کہتے ہیں مولا رب کی ذات کو بھی کہتے ہیں مولا آقا کو بھی کہتے ہیں دوست کو بھی کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں پندرہ کے سولہ معانی جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں صرف مولا کے لیکن یہاں پر اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ خیرخواہ ہے کیا معنی ہے مطلب یہ ہے کہ جس کا میں خیرخواہ ہوں اس کا علی بھی خیرخواہ ہے علی کسی کا برا نہیں چاہتا ہے اب یہ والا واقعہ جو ہے نا غدیرِ خم والا واقعہ یہ دس اجری کو ہو رہا ہے اور اس دن بھی اٹھارہ سلحجہ تھی اب سیدنا عثمانی اگنی کی شہادت جو ہے وہ بھی اٹھارہ سلحجہ کو ہو رہی ہے لیکن سال کون سا تھا پینتیسی دن درمیان میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے پچیس سالوں کا فاصلہ ہے اور ہماری دیانہ داری تو دیکھی ہمیں چاہیے یہ کہ اس دن کی مناسبہ سے ہم سیدنا عثمانی غنی کا بھی ذکر کریں اور ساتھی ساتھ سیدنا علی المرتضاء کا بھی ذکر کریں لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہے شیعہ جو ہے وہ اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں عید غدیر کہتے ہیں دیکھیں وہ کہتے رہے کیا ہمارا سیدنا علی المرتضاء پر حق نہیں ہے کیا سیدنا علی المرتضاء کے فضائروں کمالات کو بیان کرنے والا شیعہ ہے تو ہم کیسے شیعہ ہو سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیو دیانہ داری کا تقاضی یہ ہے کہ جو دن آئے اس دن کی مناسبہ سے جن جن جو جو دین کے اندر ہوئے ہیں معاملات آپ نے ان تمام کو بیان کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو سب سے پہلے کیونکہ سیدنا علی المرتضاء کی جو فرمایا گیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ پہلے ہے اس کو آپ پہلے بیان کریں اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کریں اچھا یہ بات چلی تھی رضی اللہ عنہ کل کائنات کے اندر سب سے افضل کون ہے صحابہ اکرام ایک ناک چوبیس ازار کمو پیش غنیت الطالبین کے اندر حضور سیدنا غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے اور ان میں سے کل کائنات میں سب سے زیادہ افضل جو ہیں وہ یہی ہیں پر ان میں افضل پھر کون ہے نہیں نہیں ان میں ان میں ان میں جو سب سے افضل ہیں ان میں سنیں تو زیادہ ان میں جو سب سے افضل ہیں وہ وہ ہدیبیہ کے مقام پہ جنہوں نے بیعتِ رضوان کی ہے چودہ سو صحابہ اکرام ہدیبیہ کے مقام پہ جنہوں نے بیعتِ وہ چودہ سو صحابہ اکرام ان میں افضل ہیں اور ان چودہ سو صحابہ اکرام میں کون افضل ہیں وہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام جنہوں نے غزبہ بدر میں عیسیٰ ہی اور ان تین سو تیرہ میں افضل کون ہے وہ پہلے چالیس مسلمان جنہوں کو اصحابیون الابلون کہا جاتا ہے اور ان چالیس میں کون افضل ہے وہ دس صحابہ اکرام ہے جنہوں کو اشرہ مبشرہ کا نام دیا جاتا ہے ان دس میں کون افضل ہے قلفاء راشدین چاروں خلیفہ اور چاروں خلیفہ میں افضل کون ہے سیدن سب سے پہلے سیدنہ علیہ المرتضی اب اوپر کو جائیں نیچے سے اوپر کو جائیں اس کے بعد سیدنہ عثمان رنی اس کے بعد سیدنہ عمر فارغ اس کے بعد سیدنہ صدیق کی اکبر دوبارہ آپ بتائیں قل صحابہ اکرام کل کائنات میں ہیں وہ ساروں سے افضل ہیں اس کے بعد کون افضل ہیں چودہ سو صحابہ بیعت رزوان کرنے والے چودہ سو صحابہ اکرام اس کے بعد جنگے بدر جنگ نہیں کہنا ہے غزوہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والے اس کے بعد جالی صحابہ اس کے بعد صحابہ اکرام اور ان میں aquilo ان میں شریف سیدنہ صدیق کیا یہ آپ نے term جو ہے کو یاد رہےы یہ زمناً یہاں پہ آگیا میں نے جو Paci سوالے سے بھی بتائیں تو ہیں آپ کو مولا کا ایک لفظ جو ہے وہ رب ہے مولا کا ایک لفظ جو ہے آقا ہے سردار ہے دوست ہے مولا غلام کو بھی کہتے ہیں مولا غلام کو بھی کہتے ہیں اب مولا کا ایک معنی کیا ہے خیرخواہ راستہ دکھانے والا رہنوائی کرنے والا یعنی اسی طرح اگر چلتے رہیں تو یہ سولہ مانے پر اور یہ بھی سولہ مانے جو ہیں یہ حضور سیدنا غوثی آزم نے غنی یا تو تالبین کے اندر ہیں کیا ہم علیہ اللہ کے لئے بھی رضی اللہ تعالی نہیں بالکل نہیں علیہ اللہ کے لئے نہیں ٹھیک ہے جی صحابہ اکرام اور کیا کہتے ہیں تابعین ان کے لئے اکثر علماء کے لئے سولہ ہے جس طرح جس طرح صلی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں جاتے صاحب کے لئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کیلے جی میں تو دیکھیں جی میں تو ان سے کہوں گا میں تو اتنا کوئی عالم نہیں ہوں میں نے تو جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بات قرآن عزیز کے اندر کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر کی گئی ہے نا قرآن پاک سے اٹھ کر تو نہیں ہے آپ دیکھیں جی ہمارا ایمان اور یقین تو یہی ہے کہ داتا جو ہیں حضور غوثِ آزم جو ہیں یہ بھی وہ ہستیاں ہیں جن سے رب راضی ہے لیکن ہم پھر بھی ان کے لئے کیا کرتے ہیں رحمت اللہ کیا کہتے ہیں وہ زیادہ دیتا ہے احتیاط کیا کریں انفاظ کے چناؤں کے اندر بھی جو چیزیں صحابہ اکرام اور تابعین نے استعمال نہیں کی ہیں حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بات کے ہیں انہوں نے وہ بیان نہیں کی ہیں تو میرا اور آپ کا بیان کرنا بنتا ہے یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں بطور دلیل حضرت خواجہ مہین و دین چشتی اجمیری انہوں نے حضور غوثِ آزم کے لئے اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں جو دین کی نزاقتوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے اگر بابا ورید نے کیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو ہم کہے تو بابا ورید نے کیا ہے جو دین کو سمجھنے والے وہ ہیں وہ ہم تو نہیں ہیں اس لئے اگر علماء اکرام ایسا کرتے بھی ہیں تو ان کا شاید یہ پہلو ہوتا ہوگا کیونکہ یہ دعایہ کلمہ ہے یہ کیا ہے جی اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو یہ دعا کی جاری ہے اگر تو وہ بطور دعا اس کو استعمال کرتے تب بھی ٹھیک ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بطور دعا جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوں تو احتیاط کا تقاظہ بھی یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے ان مزلگوں کے ناموں کے ساتھ جب ان کے خلفاء جو ہیں ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے استعمال نہیں کیے تو ہمیں بھی ایک یار کرنیے یہ حدیث پاک جو ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے اور یہ حدیث پاک ہم لوگ کل پڑے اور یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا ان کو لکھ لیا کریں لکھنے سے باتیں جو ہیں وہ یاد رہتے ہیں کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر اپنی قابلیت اور اپنے ذہن کے اوپر depend نہ کیا کریں کہ میں کرنوں گا جو ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے خود دے تمہاری میں کرنوں گا جو بس بات کی تو پتہ ہی نہیں ہے دوسرے کتاب دیجئے سب